بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جاہاں رہے ہیں سیف رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین دس اس تر رییکشن ویڈیو اور اس رییکشن ویڈیو میں میں جس ٹاپک پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو باتیں ہیں وہ کچھ طور مرور کے بھی آگے بیان کی جاتی ہے اور جو لوگ نہیں جانتے تو وہ اس پر بڑی آسانی کے ساتھ بلیب بھی کر لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ فیکس ہیں میں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور اپنے آڈین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں صحیح ہوں تو پلیز بتائیں اور اگر میں صحیح نہیں ہوں تو بھی مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا تو بات یہ ہے کہ میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں اور جس میں کہ بابر اور ساجس صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان دونوں کو سعودیہ سے بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور ان پر بلیم ہے کہ کچھ چوری وغیرہ کا کچھ اس طرح کا سین تھا تو میں نے دیکھی کوئی ویڈیوز اور میں یہاں یہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ سعودیہ عرب جو ہے وہاں پر شرع قانون نافذ ہے صحیح جس طرح وہاں قاتل کی سزا گردن اڑا دینا ہے اسی طرح چور کی سزا ہاتھ کار دینا بھی ہے تو اگر ساجس صاحب اور بابر نے وہاں چوری کی تھی خدا نقاست آپ تو کس طرح سے ان کو صرف بلیک لسٹ کر دیا گیا اگر ان پر چوری کا الزام ثابت ہوا تھا اس ٹیریٹری میں تو انہیں وہاں کے مطابق سزا کیوں نہیں دی گئی یہ ایک میری سمجھ میں بات بلکل بھی نہیں آئی اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے پوچھوں کیونکہ میں نے سرچ کیا کہ سعودیہ میں چوری کی سزا کیا ہے تو مجھے یہی ملا کہ وہاں پر شرع سزا نافذ ہے اور وہ ہے چور کے ہاتھ کرنا ٹھیک ہے تو ایک مجھے اس کا کائنڈلی آپ لوگ جواب دیجئے گا کیونکہ دیکھیں ہم اگر کسی پر ریاکشن دیتے ہیں کسی کے کونٹینٹ پر بات کرتے ہیں تو ہمیں اسٹک رہنا چاہیے اس کے کونٹینٹ کے ساتھ لیکن ادھر ادھر سے جب کچھ باتیں سرکولیٹ کرنے رکھتی ہیں جسٹ لائک رومرز تو بہت زیادہ مطلب لوگ اس پر بھی بلیف کرنے لگتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے اور یہ ایک صحیح پریکٹس نہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور شیئر کروں گی اور پوچھوں گی دوسری بات یہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ستارہ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا گھر ان کے ہسپنڈ نے سیل کر دیا ہے اور وہ زمینی گھر دیں گی تو میں نے ان کی کمنٹس میں پہلے تو اس ویڈیو کی جا کر دیکھا تو بہت زیادہ لوگ ناراست تھے ان سے اور کہہ رہے تھے کہ آپ سمپیٹی گین کر رہی ہیں اور آپ مسٹریڈنگ ٹائٹلز لگا رہی ہیں پھر لوگوں نے میں نے ایک کمنٹ پڑھا کہ یہ زمینی آسمانی گھر کیا ہوتا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا تلائر کر دوں کہ جو زمینی گھر ہوتا ہے مطلب یہ کہ پلوٹ جہاں پر خریدا جاتا ہے جہاں پر زمین خریدی جاتی ہے اب ستارہ کا جو ایکس گھر تھا وہاں پر وہ فلور تھا یعنی وہ فرسٹ یا سیکنڈ میں بھی فلور پڑھتی ہیں تو وہ فلور تھا یعنی گراؤن فلور نہیں تھا بلکہ فرسٹ فلور تھا تو زمینی گھر مطلب گراؤن فلور جو کہ ان کا اپنا ہو چیز کہنا پورا گھر ان کی اپنی مل گیا تو یہ زمینی گھر ہوتا ہے ابھی دلبر کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ اس بات کی تائید کرتے نظر آئے کہ ساجد صاحب نے گھر سیل کر دیا ہے مزید دلبر نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ستارہ ہیں ان کی مرضی کے بغیر ساجد صاحب نے یہ کام کیا ہو کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور دلبر کی یہ بات بہت زیادہ ویلیڈ ہے بہت پوزیٹیف بات دلبر نے کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے ساجد صاحب سے پوچھا تھا تو ساجد صاحب نے کہا تھا کہ ستارہ کے اکاونٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں یا جمع کرا دیے گئے ہیں تو جب ایک ہی بات کو ایک ہی فیملی کے مختلف لوگ آ کر بار بار کہتے ہیں تو اس بات کی ایک تو اہمیت پتم ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے ایک سلیبس ہے ایک چیپٹر ہے جسے ہر چینل جو ہے ان کا اس پر ریویجن کا موقع ملتا ہے اور ہر ایک آ کر اپنا اپینین دیتا ہے جبکہ ستارہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ہزپنڈ نے ان کو بتایا ہی نہیں اور ان کی مرزی کے بغیر گھر سیل کر دیا اور مطلب بات تو چل رہی تھی لیکن جب تو سعودیہ آئیں تو ان کے ہزپنڈ نے گھر سیل کر دیا اور گھر ستارہ کے نام تھا اور ابھی ستارہ کی سگنیچر بھی نہیں ہوئے تو یہ تمام طرح چیزیں بہت ڈاؤٹ فل ہیں میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ستارہ آپ کو آپ کے ہزپنڈ کو اور آپ کی فیملی کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تاما ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے اچھی ارننگ ہو رہی ہے اور ستارہ آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا چینل تھا جب آپ کو اتنا فیم نہیں ملا تھا تو آپ اپنے چینل پر کتنی محنت کرتی تھیں میک اپ ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھیں آپ کا اپنا ایک کونٹینٹ تھا لیکن اب جسٹ آپ کو کچھ ایسا خاص کونٹینٹ بھی نہیں لانا پڑتا بس تھوڑی کونٹروورسی کریٹ کرنی پڑتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کی ارننگ اچھی جا رہی ہے تو خدا پر شکر ادا کیجئے اور چیزوں کو سمیٹ لیجئے اور بہت زیادہ مس انفارمیشن اچھا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہیں اور دولت تو آنی جانی شہر ہے لیکن عزت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور جب آپ کی بچے کل بڑے ہو کر زیادہ میرے خانمزادہ دن بھی نہیں ہے کچھ عرصے کی بات ہے یہ ساری ویڈیوز اور کونٹروورسیز دیکھیں گے تو کتنا برا امپیکٹ جائے گا ان پر تو خوشش کیجئے باتوں کو سمیٹ لیں اور رکھ جائیں باقی خوش رہیں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ